السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں ویڈیو دیکھئے گا مست ہو جائے گا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ایسا گانا گیا ایسی سریلی آواز میں گیا کہ مرد تو مرد ہیں بھائی صاحب خواتین تک تعلیم جانے لگیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کے سامنے آسا بھوصلے بھی پھیل سونو نگم بھی پھیل کون کون سے بھوصلے ہیں سارے کے سارے بھوصلے پھیل مولانا تاریخ جمیل صاحب پھیلو جائے بھائی صاحب میرا نام پھیل دیو سنو مولانا تاریخ جمیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں سن کے دیکھو جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا جانے وہ کون سے دن تھے جن کے پیار کو پیار ملا پوری ویڈیو چاہیے نا نیچے ڈسکرپشن میں جاؤ وہاں پر انسٹاگرام کا لنک ہے جا کر کے میسج کر دو آپ کے پاس میں سکنڈ نہیں لگے گا پوری ویڈیو آ جائے گی گانا سنیے گا اور سننے کے بعد میں مست ہو جائے گا اور مولانا تاریخ جمیل کو یاد کر لیجئے گا سوال مولانا تاریخ جمیل صاحب کے فینس سے جو ان کے سپورٹر ہیں جو ان کے مریدین ہیں اور تبلیغی جماعت کے جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک گزارش ہے کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب یہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر کے گانا گا رہے ہیں اور اس میں خواتین ہیں بھائی صاحب محترمہ انہیں تو کمالی کر دیا ایسی تالی وجہی ہیں جیسے کہ آرکیسٹرا میں جب وہ کوئی ڈانس کرنے والا ڈانس کرتا ہے نا اور اس کے مزے لینے والے کس طریقے سے حلہ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے کرا پوری ویڈیو دیکھے مزہ آ جائے گا تو مولانا تاریخ جمیل صاحب نے جو گانا گایا ہے نا تار ستار ملا پتہ نہیں کہاں تار ملایا تھے مولانا تاریخ عمیل صاحب نے یہ بدعات ہے یا سنت ہے یہ پوچھنا تھا مولانا تاریخ عمیل صاحب نے جو گانا گایا ہے یہ بدعات ہے یا سنت ہے میں ڈھونڈتا پرشان ہوگا مجھے کہیں نہیں ملا اچانک سے ایک فتوے کو پر نظر پڑ گئی اور فتوہ بھی تمہارے گھر کا ہے فتوہ تمہارے گھر کا ہے آؤ چلتے ہیں پاکستان کرانچی ٹاور بنوریا کا یہ فتوہ لگا ہوا ہے آپ کی سکرین پر الجامت البنوریا کا جو پاکستان کے اندر ہے دیوبندیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے بہت بڑا مدرسہ ہے اس کے اندر کسی نے ایک سوال کیا تھا وہ سوال یہ کیا ہے آپ کی سکرین پر لگا ہوا ہے کہ موسیقی میوزک کے بغیر گانا سنا جا سکتا ہے سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے کہ موسیقی اور میوزک کے بغیر کیا گانا سنا جا سکتا ہے اب جواب بھی دیکھ لیجئے اور دیوبندیوں سے گزارش ہے یا تو آپ اس فتوے کو ہٹا دیجئے یا مولانا تاریخ جمیل صاحب کو جا کر تھوڑا سا سمجھا دیجئے لیکن مجھے گالی نہ دیجئے گا آپ بہت گالی دیتے ہیں لیکن دل تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ آپ گالی دیتے ہیں آتے ہیں پوری ویڈیو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں دل کی بھڑاست میرے اوپر نکال لیتے ہیں لیکن مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے آج ہی شام کو آٹھ بجے چینل مونیٹائزیشن کو بھیج دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد میں تمہاری کیسی وارٹ لگے گی آگے چل کے بات کریں گے لیکن پہلے جواب سن لیجئے گا کیا کہتا ہے دارالوم الجامیت البنوریہ کرانچی ٹاول پاکستان جو کی دیوبندیوں کا بہت بڑا مندرسہ ہے کیا کہتا ہے اس کا جواب اب یہاں آتا ہے یہ رکھا ہے آپ کی سکرین پر سوال کیا تھا کہ موسیقی کے بغیر میوزک اور موسیقی کے بغیر کیا گانا سنا جا سکتا ہے تو اب جواب بھی ان کا ہے بڑا پیارا ہے اپنی سکرین پر دیکھئے کہتے ہیں کہ موسیقی کے آلات اور ساز کے ساتھ گانا سننا اور گنگنانا حرام ہیں یعنی کہ موسیقی اور میوزک کے ساتھ میں گانے کو سننا اور گنگنانا دونوں حرام ہیں اسی طرح جو اشعار کفر اور شرک یا بے حیائی و گنہ کی باتوں پر مشتمل ہو ان کا گانا اور سننا بھی گو آلات و موسیقی کے بغیر ہو حرام ہیں یعنی یہ بھی حرام ہے البتہ مبا ایسے اشعار جو حمد و نات یا حکمت و دانائی کی باتوں پر مشتمل ہو ان کا ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے اور اگر عورتوں اور مردوں کا مخلوط مجمع نہ ہو تو دوسروں کو سنانا بھی جائز ہے یعنی کہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا اور مردوں کا اگر مجمع نہ ہو اگر اکیلے میں ہیں تو آپ دوسرے کو سنا بھی سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آگے کیا کہتے ہیں سنتے رہیے گا سنانا بھی جائز ہے لیکن آج کل کے فجار کے مروجہ اشقیہ گیت اور گانے حکمت و دانائی پر مشتمل نہیں ہوتے بلکہ ان سے نفسانی خواہشات ابرتی ہے اور گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے اس لیے یہ قطعی ناجائز ہیں ان کا گانا اور سننا نہ عورتوں کیلئے جائز ہے نہ مردوں کیلئے نہ مجلس میں نہ تنہائی میں حدیث میں ایسے ہی گانے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنے اور سننے کی دو شرطوں کے ساتھ گنجائش ہے ایک یہ کہ ان اشعار کی آواز غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑے کہتے ہیں جو اشعار کفر اور شرک اور ناجائز الفاظ سے پاک ہیں تو ان کو سننے کے لئے کچھ شرائط ہیں وہ کیا ہیں یہ کیے کہ ان اشعار کی آواز غیر محرم کے یعنی عورتوں کے کانوں میں نہ پڑے دوسری شرط یہ کہ وہ اشعار فہش مزمین اور ناجائز کلام پر مشتمل نہ ہو اب یہاں پر تو خواتین بھی بیٹھی ہیں بھائی صاحب بہت بڑا مجمع ہے کیونکہ یونیورسٹی کے اندر یہ پروگرام ہو رہی ہے یونیورسٹی کے تمام چھاتر وہاں پر موجود ہیں تو اب بتا دو بھئی دیوندی حضرات میں تو آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں وہ بھی سوال آپ کا آئے اور آپ ہی کے مدرسے کا جواب بھی آپ مدرسے سے ہی ہے تو جب آپ کا فتبہ بھی آپ کا مولوی بھی آپ کا اس کے بعد مجھے گالی مطلب کہ شاید آپ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں میرے لئے نفرت ہے لیکن آپ کے یہ مولانا تاریخ جمیل صاحب جو بھرے مجمع کے اندر یونیورسٹی کے چھاتروں کے سامنے چھاتر بھی ہیں چھاترائیں بھی ہیں دونوں بیٹھے بھی ہیں اور بڑی مستی میں تعلیہ وجہ نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آرکیسٹرا ہو رہا ہے اور وہاں پر کوئی دین کی بات کرنے والا نہیں آیا بلکہ کوئی فلم ایکٹرز آیا ہے یا کہ کوئی گانا گانے والا آیا ہے گانے گانے والے کو کیا کہتے ہیں سنگیتکار کہتے ہیں ہاں کوئی سنگیتکار آیا ہے جو اپنی بھینی بھینی سوہانی آواز میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور ان کے کانوں کے اندر اپنی آواز کا رس گھول رہا ہے تو بتاؤ دیواندیو یہ سنت ہے حرام ہے یا پھر مولوی تاریخ جمیل کے لیے اس میں بھی کوئی راستہ نیا نکل کر آ جائے گا کیونکہ سارے فتوے دوسروں کے لیے ہوتے ہیں جب تاریخ جمیل کی بات آتی ہے یا ان کے گھر کے کسی مولانا کی بات آتی ہے تو سارے کے سارے فتوے کو سمیٹ لیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کے اوپر ابھی وہ ڈپریشن میں ہیں یا ان کا دماغ کا توازن وہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے ابھی وہ اپنے بیٹے کی موت کے غم میں ہیں اس طریقے کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں لیکن بہرحال آپ سے چھوٹا سا سوال ہے جب آپ دیتے چلے جائے گا یہ فتوہ بھی آپ کا ہے اور مولوی بھی آپ کا ہے صرف پڑھ کے میں نے آپ کو سنا دیا اور سوال میرا آپ سے ہے اگر ویڈیو اچھی لگے نیچے کومنٹ مارو اور کومنٹ کرنے کے بعد میں دل کی بھڑاس نکال لو اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دو ورنہ آپ کا دل چاہے وہ کر کر چلے جاؤ پھر ملنگے کل کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ